بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں ڈاکٹر نمر اور آپ کو اپنے چینل رومیو ٹک میں خوش حامدیو کہتا ہوں امیپیتھے کی میڈیسن یوہ یورسی ایک انفلامیشن کی بہت ہی اہم رحمتی ہے یعنی خاص طور پر ایسے پیشنٹ جن کو ایڈینل میں انفلامیشن کی وجہ سے جو یورن ہوتا ہے اس میں ایک جلن کا سمٹم جو ہے نا وہ دیکھنے میں آتا ہو یعنی ان کا جو یورن ہوتا ہے وہ سکینٹی ہو گیا ہو اور اس میں ایک برننگ ہو اور اس میں ایک انفلامیشن جو ہے نا وہ دیکھنے میں آتی ہو یعنی جو پیشنٹ کا جو مسانہ ہوتا ہے وہ اسے پیشنٹ کو خالی کرنے میں ایک دکت جو نا وہ دیکھنے میں آتی ہو یعنی پیشنٹ جو ہے نا اسے یورن کی عرض ہوتی ہے لیکن اس وہ ڈرتا ہو اور اس وہ درد کی کفیہ سے اس میں جلن ہو اور درد ہو وہ اس کو ایک یورن جو ہے نا وہ کرنے میں بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے تو ایسے کیس میں یہ میڈیسن بہت ہی اچھا روپلے کرتی ہے کرتی ہے اور پیشنٹ کی جو جلن ہوتی ہے اس کو یہ ختم کرتی ہے یعنی یہ یو ٹی اے کی بہت ہی اہم میڈیسن ہے دیکھتے ہیں کہ جسم کے مختلف فضاء پہ ہمیں کون کون سے سائنو سیمٹم محسوس ہو تو اس میڈیسن کو ہم استعمال کر سکتے ہیں تو دوستو مہی پیتھلی میڈیسن یو آ یور سی اس میں اگر کسی کے پیشنٹ کے ہیڈ پہ ایک شدید ہیڈک ہوتی ہو میڈیسن بہت نیچر روپلے کرتی ہے ایسے جو ڈائیپٹیز پیشنٹ ہوتے ہیں جن کو بار بار یورن کی جو ہے نا ایک ارض جو ہے نا وہ بنی رہتی ہے اور اس یورن کی وجہ سے پیشنٹ کو ایک جلن کا سیمٹرم دیکھنے میں آتا ہو یا درد کا سیمٹرم دیکھنے میں آتا ہو تو ایسے کیس میں بھی یہ میڈیسن بہت ہی اچھر روپلے کرتی ہے جن کی جو ہمارے کیڈنی ہوتی ہے اس میں انفلامیشن کی وجہ سے ایک ریٹینشن آف یورن ہو گیا ہو یعنی جو یورن ہو وہ بہت سکینٹی ہو اور اس میں ایک جلن اور درد کا سیمٹرم دیکھنے میں آتا ہو تو اس میں بھی یہ میڈیسن بہت ہی اچھر روپے کرتی ہے تو میل جنیٹل آرکنز میں اگر کسی کو انفلامیشن ہو گئی ہو یعنی یورتری سٹرکچر میں اگر کس کو انفلامیشن ہو گئی ہو تو اس میں بھی یہ میڈیسن بہت ہی اچھر روپلے کرتی ہے جن جس کو آٹی کے لیے کا ایشو ہوتا ہے اور آٹی کے لیے ہوتا ہے بغیر خجلی کے یعنی اس کو جو ہمارے جلد کے اوپر پتے ہوتے ہیں وہ نہیں پتے لیکن پیشن کو جو ایک جو یون ہوتی ہے اس کی ریٹینشن ہوتی ہے ہمارے جسم میں تو ایسے کیس میں بھی یہ میڈشن بہت ہی شروع پر کرتی ہے دیکھیں تو قرائزہ میں بھی استعمال کر سکتے ہیں یعنی اگر کسی کو ناک میں سے جو انا وہ فلیوڈ کی فارمیشن ہو رہی ہو تو ایسے کیس میں بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں جو اگر کسی کو مسانے میں انفلامیشن ہو گئی ہو اور اس میں انفلامیشن کی وجہ سے جو یورن ہے اس میں پس جو انا وہ نکل رہی ہو ایسے کیس میں بھی یہ میڈشن بہت ہی اچھا روٹ لے کر لی ہوا اسی ہم کون کون سی ڈیز میں استعمال کر سکتے ہیں تو چونکہ یہ ایک پشاب آور میڈشن ہے اور اس سے جو یورن ہوتا ہے اس کی جو ایک ریٹینشن ہوتی ہے وہ ختم ہوتی ہے اور اس میں جو ایک فین میں انفلامیشن ہو گئی ہو اس میں جلن کا سمٹم دیکھنے میں آتا ہو تو اس میں یہ میڈشن بہت ہی اچھا روٹ لے کرتی ہے یعنی یہ ایسے ڈائیپٹیز پیشنٹ جس کو بار بار یو ٹی ای کا مسئلہ بنتا ہو جو ایک مثلی یورن ٹریک انفیکشن ہو گیا ہو تو اس میں بھی یہ میڈشن بہت ہی اچھا روٹ لے کرتی ہے اس کے ساتھ ساتھ اس اسٹائٹس کے کیس میں بھی بہت ہی اچھا روٹ لے کرتی ہے یعنی اگر کسی کو مسانہ میں انفلامیشن ہو گئی ہو اور اس کا مسانہ جو اچھے سے خالی جو نہیں ہوتا ہو تو اس میں بھی یہ میڈیسم بہت یہ چھو جہ رو کرتی ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ میڈیسن جو ہیں ایک مرحبہ بھی عمضی میں بھی استعما کر سکتے ہیں بہت یہ چھو جو لے کرتی ہے ہے اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو یہ میڈیسن rating کسی اور ڈرمٹیٹس کا ایکشو ہے یا آرٹیکریع کا ایشو ہے تو اس کیس میں بھی یہ میڈیسن بہت چہوں کے لیے کرفتے ہیں کیوں کہ یہ ایک انٹی انفلامیتری جو انفلامیشن کو توک کرتی ہے اور جو یورن ہوتا ہے اس کی جو ریٹینشن ہوتی ہے اس کو یہ بہت اچھے تھی ہے کہ سے ختم کر کے یہ یوٹی آئی کا مسئلہ بن رہا ہے پیشنٹ کو اس کو کیور کرتی ہے اور جو مسانے میں ایک جلن اور درد کا سمٹم دیکھنے میں آتا ہے اس کو یہ ختم کرتی ہے ہم دیکھتے ہیں ہومیپیتھیکی میڈیسن یو آئی یورسی کو ہمیں کون سی پوٹنسی میں استعمال کریں تو یہ بہت ہی اچھے جلد دیتی ہے تو ہومیپیتھیکی میڈیسن یو آئی یورسی اسے ہم مدر ٹینچر میں صبح دوپہر شام ٹونٹی ٹونٹی ڈراپس جو ہے نا وہ استعمال کرنا چاہیے کھانا کھانے کے بعد تو یہ بہت ہی اچھے جلد دیتی ہے خاص طور پر جو یورن کی ٹینشن ہو اس میں اگر جلن ہو درد ہو یا یوٹی آئے گیا مسئلہ پان رہا ہو یعنی جو اگر یورن میں پس کی فارمیشن ہو رہی ہو تو ایسے کیس میں یہ بہت ہی اچھا روڈ پلے کر رہی ہے جب آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہوگی میری آپ سب سے گزارش ہے کہ جو ویڈیو ہے یہ میں انفرمیشن پر پریسے لیے مناتا ہوں تو اگر کسی کی کوئی کوئری ہے تو وہ اپنے نزدی کی جو ہے نا کنسٹر ہومیپیتھیکنسٹر اس سے رابطہ کر کے وہی میڈیسن جو ہے نا وہ استعمال کر رہے کیونکہ کوئی بھی پوٹنسی جو ہے نا وہ آپ کا جو ایک ہومیپیتھیکنسٹر ہوتا وہ ہی ڈیسائیڈ کرے گا کہ آپ کو کونسی ٹرنسی جو ہے نا وہ سوٹیبل ہے اور کونسی نہیں تو میڈی آپ سب سے گزارش ہے ویڈیو کو شیئر کریں چینٹ کو سبسکرائب کریں میں ایسے ہی روز ڈیز ڈیٹرڈ ہومیپیتھیکنسٹر ہومیپیتھیکنسٹر ہوتا رہتا ہوں تو اگر کسی کی کوئی کوئی کوئری ہے تو وہ میرے ڈیسکرپشن پر دیئے گئے نمبر پر میسے کر سکتا ہے میں کوشش کروں گا کچھ کی ڈیزی سے لیتے جو آپ میں سے بتا سکتا ہوں تھانکیو اللہ حافظ